اسلام علیکم پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں زشان بشید ناظرین پروگرام کا آغاز کریں گے اہم اشو سے جو کہ ہے ملک بھر میں پیٹرول پمس کی ہرتال کے حوالے سے پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن کی ہرتال کی کال پر آج ملک بھر میں جزوی طور پر پیٹرول پمس بند ہیں جن علاقوں میں پیٹرول پمس بند ہیں وہاں پر پیٹرول حاصل کرنے والے صارفین کو سخت مشکلات کا سامنا بھی ہے پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن اندہ مالی سال کے بجرد میں پیٹرولیوم مصنوعات پار آشاریہ پانچ فیصد ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس لگانے کے خلاف ملک بھر میں ہرتال کی کال دے رکھی ہے پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسیشن کی کال پر پیٹرول پمس مالکان میں آج تقسیم بھی دیکھی گئی پنجاب کے بڑے شہروں میں پیٹرول پمس کھلے رہے جبکہ سندھ میں اور خیبر پختنخواہ کے متعاملے پیٹرول پمس بند رہے جن شہروں میں پیٹرول پمس بند رہے وہاں پر کیا صورتحال رہی لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ پہلے جان لیتے ہیں کراچی کا رکھ کر لیتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب خان حبیب بتائے گا کن علاقوں میں پیٹرول پمس بند ہیں اور کن مشکلات کا سامنا یہاں لوگوں کو رہا بلکل جی دیکھیں کراچی شہر میں اور ملک بھر میں تمام تر پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں ان کی جانب سے آج ہرتال کی کال دی گئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کی اگر بلخصوص بات کریں تو یہاں پر مختلف مقامات پر مختلف شہراؤں پر اور مختلف علاقوں میں جو پیٹرول پمس ہیں انہوں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں آج بند رکھے گئے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسیشن کی ہرتال کی کال تھی حکومت کے جانب سے زیرو پائنٹ فائف ایڈوانس جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا تھا اور اس پر یہ موقف تھا اسوسیشن کا کہ یہ ٹیکس ناجائز ٹیکس ہے اضافی ٹیکس ہے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور اس ٹیکس کو جب تک ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک جو ہے وہ مطالبہ تسلیم نہیں کر لے جاتے ہرتال کی کال جائے وہ برقرار رکھی جائے گی شہر کے مختلف مقامات پر ہم یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ جو اسوسیشن کے زیرے تحت زیرے اثر پیٹرول پمس ہیں وہاں پر آج پیٹرول پمس بند ہے لیکن جو کمپنی ان پیٹرول پمس ہیں وہاں پر مکمل طور پر سب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی ترسیل جو ہے وہ جاری ہے بیشتر یہاں پر پیٹرول پمس کھلے ہیں لیکن کچھ علاقوں میں لوگوں کو یقینا مشکلات کا سامنا ہے کراچی کے مقابلے میں اگر ہم پشاور کی بات کریں تو یہاں پر کچھ زیادہ تعداد میں پیٹرول پمس بند دیکھے گئے ہیں یہاں پر مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی یہ جان لیتے ہیں کاشف عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف بتائیے گا ہرتال کے اعلان کے بعد پشاور شہر میں اور دیگر شہروں میں کیا صورتحال دیکھی جاری ہے جی بلکل وفاقی بجٹ میں صفہ اشاریہ پانچ فیصد ایڈوانس ٹیکس لگنے کے بعد پشاور میں بھی ملک دیگر حصوں کی طرح احتجاج جاری ہے اور احتجاجا پشاور کے زیادہ تر پیٹرول پمس جو ہے وہ بند ہے ڈیلرز کے ساتھ جتنے بھی پیٹرول پمپ ریجسٹڈ ہے وہ اس وقت اگر ہم پشاور کے ٹیکنیکل کالیج کی بات کر لیں کوہٹ روڈ کی بات کر لیں یا اس کے ساتھ سیول کالونیو اور رنگ روڈ کی بات کر لیں تو یہاں پر بھی زیادہ تر پیٹرول پمپس جو ہے وہ بند ہے جس کی وجہ سے شہری بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تاہم اسوسییشن کے احتداروں کا کہنا ہے کہ ان کے مطالبات جو ہے وہ ابھی تک نہ مانے گئے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ ایڈوانس ٹیکس جو لگائی گئی ہے اس کو فیل فور جو ہے وہ واپس لیا جائے اس فیصلے کو زیادہ تر پیٹرول پمپ جو خیبر پختنخواہ میں ہے اسپیشلی پیشاور میں وہ بند ہے جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں برکے بعد آپ کو پروگرام دن بھر میں خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین برطانیہ میں کنزروٹیف پارٹی کا چودہ سالہ دور حکومت اختتام کو پہنچ گیا برطانیہ میں قبل از وقت ہونے والے عام انتخابات میں لیبر پارٹی نے فتح حاصل کر لی سرکیل سٹارمر نے وزیراعظم بننے کی تیاریاں پکڑ لی ہیں برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات میں 650 نشستوں میں سے 647 نشستوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں لیبر پارٹی اب تک سب سے زیادہ 412 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ کنزروٹیف پارٹی کو 120 نشستیں ملی ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے شکیل احمد ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر جمیل احمد خان نے بھی ہمیں جان کیا ہے جو کہ سابق سفیر ہیں اور ماہر بین و لقفامی امور ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ جو مجموعی صورتحال ہے اس میں سر کیر سٹارمر تو اب بازابطہ طور پر وزیراعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں برطانیہ کے لیکن لیبر پارٹی اتنی عرصے کے بعد اب واپس آئی ہے حکمرانی میں کس قسم کے نئے چیلنجز کا سامنا ہوگا ہونے چیلنجز تو بہت سارے اس میں ہیں اور یہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کا الیکشن ہوگا ہے چودہ سال کے بعد لیبر نے اپنی ڈائنمک پولیسی اور ڈائنمک جو اپروچ تھی اس کو دوبارہ بحال کیا بلکہ زیادہ بحال کیا اور ڈائنمک اپروچ یہ تھی کہ انہوں نے گراس روٹ کانسٹیچونسی لیول جب انہوں نے دیکھا کہ مقابلہ ہمارا ہونا ہے اور جب دیکھا کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے اس وقت اکنومک ڈسرپشن کی وجہ سے اور اس وقت امیگریشن پولیسی جو روانڈا کا پلان نکالا تھا توریز نے جب یہ دیکھا انہوں نے اور یوکرین کی سپورٹ وغیرہ جب کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈائنمک پولیسی میں یہ تبدیلیاں آنا شروع کی ایون غازہ میں شروع میں تو خیر سٹارمر جو ہیں وہ سیس فائر کے لیے بیان نہیں دینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ان کی کانسٹیونسی کہ بہت سارے سیٹیں ہار جائیں گے خاص طور پر جہاں مسلم پاپولیشن ہے تو انہوں نے اپنے انسٹانس تبدیل کیا اور پھر انہوں نے غازہ کے سیس فائر کو سپورٹ کیا بلکہ یہاں تک تھا کہ لیبر پارٹی شروع میں تو انٹی سیمیٹیزم کے چارج پر اپنے بہت بڑے فعال قسم کے ان کے لیڈر ہیں جو کاربائن صاحب ان کو بھی انہوں نے ایکسپیل کر دیا تھا پارٹی سے حالانکہ وہ جیت گئے تو اس وقت میں جو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو اس وقت کانفلکٹ چل رہے ہیں دنیا کے لیے یوکرین ہو گیا غازہ ہو گیا میڈنیس کی سیٹویشن تو اس کا اثر ہر الیکشن پر پڑھا ہے لیکن یوکے میں اس کا اثر زیادہ جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے ٹیکسیشن جلوس ان کی ہیلتھ کیئر سیسم میں سارے ڈاکٹر اور نرسز ڈیلی سٹائک پر نکلے ہوئے ہیں ہم آدمی کو جو اثر انداز ہوتی ہے اور جو آج کل پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے الیکشن پر یہ اثر پڑا اور آپ نے دیکھا کہ چودہ سال کے بعد تقریباً یہ جو اتنی زیادہ انہوں نے بہتری دکھلا پیلسٹائن کانفلکٹ کی آپ نے بات کی کہ پہلے جو ہے وہ کیر شارمر اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن آبیسلی انہیں بات کرنا پڑی اور انہوں نے جو ہے وہ غزہ میں پیلسٹائن میں امن کے حوالے سے جو ہے وہ نعرہ بھی لگایا اب ان کی گورنمنٹ ہے ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے کیا سٹینڈ وہ ممکنہ طور پر لے سکتے ہیں یا لیں گے بھی یا نہیں لیں گے کیا پالسی متوقع طور پر ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ہاں میں کوئی بہت زیادہ امید لگا کے نہیں بیٹھنی چاہیے کیونکہ جو ہمارے لیزنگیڈ پرائم منسٹر ہیں یوکے کے ان کا اس وقت انسٹانس جو پہلے تھا وہ تو ایک پریشر اور بہت زیادہ کانسٹوینسی پریشر پڑا تو انہوں نے اپنا انسٹانس چینج کیا گو کہ اس انسٹانس کو دوبارہ پرائم منسٹر بننے کے بعد ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا تو پارشلی وہ غازہ کے جو اس وقت وہاں ایٹروسٹیز چل رہی ہیں اس ایٹروسٹیز کے بارے میں ان کو بات کرنے پڑے گی اب رہا سوال کہ پسپردہ یوکے میں یا یو ایس میں کیا مسئلہ ہے یہ آپ کے ناظرین جاننا چاہیں گے پسپردہ یہ ہے کہ جو وہاں لابیز ہیں ایک کتاب ہے اس پہ جو لابیز جو امریکہ کے ایک آخر نے لکھا ہے جان شامیر نے تو اس میں بڑے واضح طریقے سے بتایا ہے کہ ازرائیل لابی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے مختلف پارلیمنٹس پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے الیکشن پر تو وہ اس کا اثر پارلیمنٹ پر رہتا ہے اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ان کی طرف سے پالیسی سامنے آتی ہے ڈاکس اب ساتھ رہے گا شکیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل یہ بتائے گا کہ رشیل سوناک نے اپنا جب الویدائی خطاب کیا انہوں نے چند وجوہات بیان کی شکست کی ٹوری پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کنزروٹیوز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیبر پارٹی اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے اقتدار میں آئی ہے تو یہ شکست کی وجوہات کیا آپ تک سامنے آ رہی ہیں بلکل بہت شکریہ تینکیو بیری میکچ آپ نے مجھے لیا اس میں جو سب سے بڑی ٹوری پارٹیز کے لیے یہاں پہ جو شکست کی وجہ بنی مائرین کے مطابق اور ٹوری پارٹی خود بھی ایک چیز کو جانتی ہے کنزروٹیوز پارٹی یہ جانتی ہے کہ ان کی شکست کی جو سب سے بڑی وجہ یہاں اس پورے یوکے کے اندر سمجھ جاتی ہے وہ مارگجز کا ہائی ہونا ہے یہاں پہ یہاں پہ اس وقت یوکے کے اندر لیونگ کرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہاؤسز کے جو مارگجز ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے ٹوری پارٹیز کو جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایلیٹ کلاس کی یہاں پہ جو انگلیش ووٹرز ہیں ان کی ایک پارٹی ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ خاص طور پہ لوگوں کو گھروں کے بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ایک بڑی وجہ یہاں پہ ٹاپ آف دو پرائیرٹی سمجھ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہی وجہ نہیں ہے کہ مارگجز کا بڑھنا بلکہ یہاں پہ جو ایک انفلیشن کا یہاں پہ جو طفانہ ہے اس سے بھی مہنگائی کا جو طفانہ ہے یہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں یا یہ جو برطانوی شہری ہیں یہ اس سے بھی خاصے سخت پریشان ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر کی جو ٹوری پارٹی جس کو کنزرویٹر پارٹی کہتے ہیں اس کے فیلیر کی تو وہ ایک وجہ بڑی صحب کی بھی ہے یہاں پہ انہیچ ایس کے بے تہاشا مسائل ہیں جو مریض ہیں وہ تقریباً دو دو ہفتے وہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں ڈاکٹرز کی اویلیبلیٹی نہیں ہے مرسز نہیں ہے تو یہ تین میجر ریزنز ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے چھیک ہے یہ مین وجوہات ہیں جو کہ کنزرویٹیوز کی شکست کی وجہ بنی ہیں اب لیبر پارٹی آئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کیا سامنے آتی ہیں بہت شکریہ شکریہ احمد ہمیں اس وقت میں اپڈیٹ کرے جب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہار بین الاقبامی امور ڈاکٹر باپ کے وقت کبھی بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد